بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو طریقے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ سب سے بہترین طریقے ہیں کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کیسا ہمیں کر کے دکھایا ہے کسی کام کے کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں تو ان کو امت بھی سب سے بہترین عطا فرمائی گئی اور ان کو جو طریقے عطا کیے گئے وہ بھی سب سے بہتر ہے ہمارے ہاں آج کل دین دشمن جو قوتیں ہیں وہ اس بات پر محنت کر رہی ہیں مخترے ہیلے بہانے تراش کر مسلمانوں کو دے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ دین سے دور ہو جائے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑی کے معاملات پر آج اسلامی مملکت پاکستان میں یہ واضح سننے کو آ رہی ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو داڑی رکھی تھی یہ کوئی دین کا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی آپ کی سنت نہیں ہے یہ اس علاقے کا رواج تھا اور آگے بڑھ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو جہل کی بھی داڑی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کی باری آتی ہے تو ہمیں اس طرح سے عذر پیش کر جاتے ہیں اور دوسری طرف جب غیروں کے رواج غیروں کی رسوم اور غیروں کے طریقوں کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان آگے بڑھ بڑھ کر ان میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ خو سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ سنتیں ہیں فرض نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت داڑی پر ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ جی رواجی ہے اس علاقے کا رواج تھا تو اللہ کے نبی نے بھی رکھ لی یہ کوئی دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اللہ خو تو ہم خود سوچ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اس طرح ہم دیکھیں بسند اور دیگر جو تہوار ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح ضرور شور سے مناتے ہیں ان کے مقابلے میں جب قربانی کی باری آتی ہے تو وہی حضرات جو بسند کے اوپر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو گھر کے باہر ایک بکرا کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس دفعہ وہ تنگ دستی ہے تو اس لیے یہ ایک ہی بکرا ہم کریں گے لیکن جب تہوار بسند اور اس طرح شادیوں کی عصمات جب ادا کی جاتی ہیں تو قرض لے کر اور پھر کیا کیا وہاں پر کیا جاتا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے اور غیروں کے طریقوں سے قریب کیا جا رہا ہے اب دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی محنت کو شروع کیا اور جب تمام دنیا کے خلاف ہو گئی تو کیا یہ ہیلے بہانے انہوں نے اختیار نہیں کیے تھے وہ بھی لوگ جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے تھے اور کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم سب سے خوبصورت جو عورت ہے حسب نصب کے اعتبار سے اندہ ہے بڑی ہے اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیتے ہیں اگر مال چاہتے ہیں تو آپ کو مال دیتے ہیں اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں لیکن ایسا کریں کہ کچھ دین کی باتیں آپ اپنی مال لیں کچھ ہماری مال لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے نا ایک بھی بات کو معنی نہیں تھا سمجھا گئی بات اور ادھر یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ اگر چاند بھی رکھ دو گے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھو تو میں پھر بھی اپنے دین سے پیچھے نہیں اٹھوں گا اللہ اکبر تو یہ دین اسی شکل میں باقی رہے گا تو دین رہے گا کیونکہ اللہ نے اپنی قرآن میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ ہمیں سنوا دیئے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزن نے یہ فرما دیا ہے کہ آج ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا تو اب ہم یہ کہیں نئی جی زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نئی جی لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو یہ ایسے عذر ہیں جو شیطان نے گھڑ کر ہمیں دیئے ہیں اب جیسے کہ یہ پچیس دسمبر ہے اب ہمارے ہاں یہ آوازیں اٹنی شروع ہو گئی ہیں اور اس کو روای دیا جا رہا ہے اور ہم لوگ عام مسلمان اس میں مختلع ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں ہم ایک دوسرے مسلمان بھی مسلمان کو اس کی مبارک بات دینے شروع کر دیئے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے غیر مسلموں کو بھی اس کی مبارک بات دینی اور لینی شروع کر دی اور اس موقع پر ان کے جو طریقے ہوتے ہیں رسوم ہوتی ہیں ان کا لباس کی وہ شکلیں بھی اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں تو یہ کتنی بری بات ہے کہ آج ہم سنتوں کو تو چھوڑ رہے ہیں فرائز کو تو چھوڑ رہے ہیں دین کو تو چھوڑ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے یہ تو اس علاقے کے رواج تھا اس لئے اللہ کے نبی نے یہ کیا لیکن دوسری طرف ہم غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق تو نہیں بن رہے اللہ کے نبی نے کیا اشارت فرمایا تھا کہ تم ضرور بہ ضرور اپنے سے پچھلی قوموں کے طریقوں کو اختیار کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے جانور جو ایک ہے اس کے سراخ میں اگر گسیں گے تم بھی اس کے پیچھے گس ہوگے صحابہ اکرام نے سوال کہے یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد اس سے یہودوں نے سارا ہے تو اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا اور کون تو آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہم غیروں کے طریقوں کو تیار کر رہے ہیں جب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی کی مستقل سنت یہ ہے کہ شلوار ٹکھنوں سے ہنچی ہونی چاہیے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے لیکن جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہم غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ان کے نباس نکروں کو پہنیں گے اور اپنی شرمگاہ کو بھی ہم کھولنے کے قریب ہو جاتے ہیں ہمارے ران کھل جاتے ہیں ہمارے گھٹنے کھل جاتے ہیں حالانکہ جس طرح جو ہماری شرمگاہ ہے اس کو چھپانا ضروری ہے اس طرح یہ اپنے رانوں کو اپنے گھٹنوں کو یہ بھی ان کو چھپانا بھی ضروری ہے لیکن ہم جب سنتوں پر چھوڑنے پر آتے ہیں سنتوں پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ان کو ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں لیکن غیروں کے طریقوں کی باری آتی ہے تو اس پر ہم کیسا تک جاتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو کیا ہم نے کل اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے وہاں کھڑا نہیں ہونا ہے کہ وہاں پر کوئی اور سہارا نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ سب سے بڑا سہارا ہوگی کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنی روش آج بدلنی پڑے گی ہمیں غیروں کے طریقوں سے دور ہونا پڑے گا غیروں کے طریقوں سے دور ہونا پڑے گا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غصہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس تورات کا نسخہ تھا اور اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس پر نرازگی کے غصے کے آثار آگئے لیکن حضرت عمر نے غالباً دیکھا نہیں ہوگا محسوس نہیں کیا اس بات کو پڑھتے رہے تو اس پر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت کا جو ایک محاورہ تھا جو نرازگی پر دلالت کرتا تھا وہ محاورہ کہا اور پھر کہا عمر تم دیکھ نہیں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بدلنے تو اس پر پھر حضرت عمر فرن رک گئے اور پھر اس وقت انہوں نے فرمایا کہ کہ ہم راضی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور ان کے رسول ہونے پر اور اللہ کے خدا ہونے پر تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ نرازگی کی چیزیں ہیں دوسروں کے طریقوں کو اختیار کرنا ہمیں وہ حدیث یاد نہیں ہے من تشبہ بقومین فغمینہم تو اس لئے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے جو بھی تہوار غیروں کے آئے تو ہم نے ان میں بھٹ چڑھ کے حیثانی لینا بلکہ ان کی ہم نے احاند کرنی ہے ان سے بچنا ہے خود بھی اپنے خاندان والوں کو بھی اپنے دوستوں کو بھی اس طرح یہ نہ ہو کہ ہمیں دیکھا دیکھی ہمیں دیکھ کے کوئی اور بھی اس میں ملوث ہو رہا ہو تو اس پہ ہم نے علیل اعلان بھی اس کا انکار کرنا ہے اور اپنے نص میں بھی اس کو برا سمجھتے ہوئے ہم نے ان سے دور ہونے کی کوشش کرنی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے